اس وقت ہے دلی کرشید شیطر اور ساہرک کرشید شیطر کی ہم بات کریں اس سے پہلے اس وقت آرہی ایک بڑی خبر کی طرف رکھ کر لیتے ہیں اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے حیوانیت کی تصویریں وائرل ہوئی ہے سورید آباد سے اس وقت کی بڑی خبر یہ تصویریں ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی کہ بے زبان کتے کی ڈندوں سے پیٹ پیٹ کر کیسے جان لے لی ایک شخص نے گلی میں گھرہ ڈال کر دو کتوں پر جم کر لات گیاں برسائی اور ان کی جان لے لی ایک کتے کی موت ہو گئی ہے دوسرا گمبھی روح سے ایک ڈھائل ہو گیا ہے تو حیوانیت کی تصویریں جو وائرل ہوئی ہیں پولیس نے چار دن بعد حالا کہ اس میں اب تک معاملہ درج نہیں کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس دیش میں کہ قانون ویوستہ کے حساب سے یہ جگھانیاں اپراد ہے اور بے زبان کتوں پر یوں گھیرہ بندی کر کے ایک کتے کو موت کے دھاٹ اتار دیا پولیس نے چار دن بعد حالا کہ معاملہ درج نہیں کیا ہے کیا پولیس کو اس کی گمبھیرتہ کا اندازہ نہیں ہے یا قانون کا گیان نہیں ہے یہ دونوں سوال اٹھتے ہیں ایسے میں کیونکہ یہ تصویریں جو وائرل ہو گئی ہیں اور فرید آباد کی یہ تصویر ہے بے زبان کتے کو دنگلے سے پیٹ کتے کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا ہے اس کے باوجود آخر کیوں آخر کیوں اس کے باوجود معاملہ درج نہیں کیا گیا ہے پریتی دوبے جی ہے ہمارے ساتھ اس وقت پیر سے کے چیئر پرسن ہے پریتی یہ تصویریں آپ نے بھی دیکھ لی ہوں گی چار دن بیٹ جانے کے بعد معاملہ تک درج نہیں ہونا ہے ایسے لوگوں کے خلاف یہ کیا کہتا ہے ہمارے دریش کے بارے میں پریتی دیش کے بارے میں پریتی دیش کے بارے میں پریتی دیش کے بارے میں اور میرے سامدھے کی بات ہے میں لائی ویڈیوز بنا رہی تھی جس میں پولیس کو وہ لڑکی بتا رہی تھی جو کمبرین ہے تھی کہ کتے کو کس طریقے سے بہرے میں سے مارا گیا اور تین سال پہنے بھی اسی آدمی نے کتے کو مارا رہا دا ماں پر جبکہ سارے کتے ماں پر ریچیلیٹی اور نسولری ہو رکھے تھے پولیس کی لائی ویڈیو بنی تھی پولیس کہتی ہیں کہ یہ تو ایک لاوارس کتہ ہے اس کا کوئی اونر نہیں ہے تو اس کا پوست موٹم نہیں ہوگا اور ہمارے سامنے میں پولیس والے کو کہہ رہے سر کلپٹ کو بلائی ہے بھار پوچھیں اس لئے پولیس والے محمد شوکین کر کے نام تھا انہوں نے بولا ہم تو اپنے تبیش کریں گے بعد میں کلپٹ کو بلائی جائے مطلب کلپٹ کو نہ بھلا رہے کہہ نہ کچھ کر رہے ہم اور میرے سامنے ہی بول رہے ہیں کہ آپ کی گلی محلے کا متر ہے اس کو ان انجو و انجو کو کیوں بلائے آپ نے اور میرے جانے کے بعد ایف آئر کچھ ہوئی نہیں یہ اب تک ایف آئر درج نہیں اچھا لوگ کیا کہتا ہے اس طرح کے معاملوں میں کہتا ہے کہ جو کسہ بلائی ہے اس کو کوئی مارے گا نہیں اور اگر کتا پاگل بھی ہے تو انجو کو بلایا یا جائے یا نظر نکم کو بتایا جائے کہ کتا پاگل ہو گیا ہے لیکن جیسا کی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتا آرام سے بیٹھا تھا اس کی لٹھ ماری وہ ایدم سے on the spot مر گیا پھر وہ بندہ دوسرے کتے کو مارا تھا جو کی سن بھی نہیں سکتا اور اندھا تھا بندہ تھا اس کے مومے داپ بھی نہیں تھے اور لوگوں کے سامنے مارتا چر جارا کتے کو مطلب اس کی اتنی حمد تھی کہ لوگ اس کو روک بھی نہیں رہتے کیونکہ تین سال پہلے بھی اس میں یہی کیا تھا ڈلی کی کاپی انجو سائی تھی اس کے خلاب لیکن پولیس نے معاملہ بیٹھ نہیں کیا تھا اچھا یہی ویکٹی پہلے بھی اس طرح کی کسی کتے کو مارنے کا آروپی ہے ہاں جی ہاں جی سر اچھا تب بھی پولیس نے کچھ نہیں کیا تھا سائکو بندہ سر ایک طرح گئی یہ اس کو کتوں کی بھوکنے کی آواز بھی پسند نہیں ہے اچھا تو آپ پولیس والوں سے آپ کی جب بات ہو رہی ہے کیا آپ نے فالو اپ کرنے کی کوشش کی وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا ان کو کانون کی جانکاری نہیں ہے پولیس والوں سے ملنے گئی سپیشلی ملنے گئی میں ان سے ان کو ہینڈ ٹو این اپ پی آز ہنے گئی کیونکہ ڈی ٹی پی سر نے مجھے بولا کہ میڈم ٹی پی آفیس میں تو آپ نے اپنے اپ پی آز ہی دی کیا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہریانا نیوز آپ کے ساتھ ہے ہریانا نیوز آپ کے ساتھ ہے اور ہریانا نیوز لگاتر اس خبر کو دکھا رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی ہی شاید سرکار کی اور پرشاشن کی نیند کھول جائے اور اس معاملے میں معاملہ بھی درج ہو اور کاروائی بھی ہو بہت شکریہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں راجہ پٹیل ہمارے ساتھ آتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ پون لائن پہ ہے راجہ یہ اب تک پولیس آخر کیوں نہیں معاملہ درج کر رہی ہے جب لوگو دیکھیں ہم آپ کو بتا دوں کہ لگاتر جو اپیڈیتا ہے کہیں نہ کہیں ان کو دریا ساتھ آگیا جنہوں نے اس کیمریے کو پنایا تھا وہ اب سامنے نہیں آجی تو یہ جو میلہ ہے جو ابھی آپ سے در پہلے جو ایران انوٹس جو نہیں سی انہوں نے اپیر درج کرانے کی کوشید کی پر کہیں نہ کہیں پولیس کا روائی ہے کافی ڈھیلا ہے پولیس نے آج کافی دن ہو گیا چاہ سے پانچ دن ہو گیا آج تک اپیر درج نہیں کیا حالانکہ جو پیارو ہیں وہ کاروائی کی بات کر رہے ہیں وہ جو ایسے چوے ہیں ان سے بات کر کر کہیں نہ کہیں اس کی افراد درج کرانے کی بات ضرور کر رہے ہیں چلے بہت شکر ہے آپ کا راجہ ان تمام جانکاریوں کے لیے